اسلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہیں آپ سب کے امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹرک یوٹیب چینل اور میرا نام ہے آمر جمیل دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والی ایک بنیادی چیز ایکسٹینشن بورڈ جسے ہم بجلی کا بورڈ بھی کہتے ہیں یہ چائنہ کی بھی ہوتے ہیں جیسے کہ میرے ہاتھ میں اس وقت یہ ایک چائنہ کے ایکسٹینشن بورڈ ہے یہ اکثر خراب ہو جاتے ہیں اور چائنہ کے جو ایکسٹینشن بورڈ ہوتے ہیں ان کی جو کالٹی ہوتی ہے وہ بہت ہی لو ہونے کی وجہ سے یہ بہت جلدی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کو پھینک دیتے ہیں اور نیا پروچیز کر لیتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ایکسٹینشن بورڈ کو ہم گھر بیٹھے کس طرح سے خود جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ریپیر کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو ٹھیک سے سمجھ آسکے تو دوستو کسی بھی بجلی سے چلنے والی چیز جیسے ایکسٹینشن بورڈ ہو یا پھر کوئی بھی چیز ہو اس کو ٹھیک کرنے کا سب سے پہلا جو اصول ہے یا پھر جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو پلگ ہوتا ہے جیسے آپ کو یہاں پر یہ ٹو پن پلگ نظر آ جہاں سے ہم سپلائی لیتے ہیں اس کو چیک کرنا ہے کہ کہیں یہ تو خراب نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ پلگ جو ہے میں اس وقت اس ساکٹ میں لگاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارا وولڈ میٹر ہے یہ کوئی بھی ڈیفلیکشن شو نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارا ایکسٹینشن بورڈ ہے یہ خراب ہو چکا ہے تو سب سے پہلا اصول دوستو یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس پلگ کو جو ہے وہ چیک کر لینا ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر یہ جو سکریو آپ کو نظر آ رہا ہے تو اگر وہ تاریں ان کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پلگ خراب اس کے بعد اگلا دوستو سٹیپ یہ ہوتا ہے دوسرے نمبر والا کہ ہم نے اس وائر کو چیک کرنا ہوتا ہے جو اس کی تار ہوتی ہے تو اس تار کو چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم یوں کرتے ہیں کہ اس ایکسٹینشن بورڈ کو جو ہے وہ کھول لیتے ہیں اوپن کر لیتے ہیں کسی بھی سکرو ڈرائیور کی مدد سے ان سارے سکروز کو کھول لینے کے بعد ہم نے اس کا جو ڈکنا ہے یہ ایسے اٹھا لینا ہے اور یہ جو سکروز میں سے نکلیں گے ان ساتھ کو ایک ساتھ اس طرح سے رکھ لینا ہے اب آپ کو اس کے اندر کچھ اس طرح کا ایک جو ہے وہ سرکٹ نظر آئے گا جس میں میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر اس پلگ میں سے جو وائر آ رہی ہے یعنی کہ یہ جو وائر آ رہی ہے جو تار اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کے اندر دو تاریں ہوتی ہیں ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فیز وائر ہے اور دوسری نیوٹرل وائر ہے یہ جو فیز وائر ہوتی ہے یہ پہلے اس سوچ میں آتی ہے یہاں پہ اگر آپ کو میں دکھا سکوں تو یہ سوچ ہوتا ہے جس کو آپ پریس کرتے ہیں تو یہ جو ایکسٹینشن بورڈ ہے وہ آن ہو جاتا ہے اور جب آپ دوبارہ اس کو پریس کرتے ہیں تو یہ آف ہو جاتا ہے اور یہ نیچے اس کا وولٹ میٹر لگا ہوا ہے تو فیز وائر پہلے سوچ میں آتی ہے اور سوچ سے آؤٹ ہونے کے بعد یہاں سے جتنی بھی اس کی ساکٹس ہیں یہ دیکھیں آپ کہ اس میں بھی یہ لگی ہوئی ہے یہاں سے اس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہے اس کے ساتھ بھی کنیکٹ ہے اور اس طرح سے یہ سارا جو اس کا سرکل ہے وہ وولٹ میٹر کے اوپر جا کر ختم ہوتا ہے اس طرح جو نیوٹرل وائر ہے وہ یہاں پر وولٹ میٹر سے ہوتی ہوئی اس کی جو دوسری سائیڈ ہے یعنی کہ یہ جو ساکٹس ہیں ان کی دو دو سائیڈیں ہیں ایک فیز اور دوسری نیوٹرل تو جو فیز وائر ہے وہ سوچ کے تھو تمام ساکٹس کی ایک ایک سائیڈ پہ چلی جائے گی اور جو نیوٹرل وائر ہے وہ ساکٹ کی دوسری جو سائیڈز ہیں ان کے اوپر ڈیریکٹلی کنیکٹ ہو جائے گی تو اب یہاں پر ہم نے جو سب سے پہلا کام جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ اس تار کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا یہ تار ٹھیک ہے یا پھر خراب ہے تو اس کو چیک کرنے کے دوستو دو طریقے ہیں ایک سیریز ٹیسٹ لیمپ اور دوسرا ہوتا ہے ملٹی میٹر کے ذریعے جو الیکٹرک رپیرنگ شاپس ہوتی ہیں وہاں پر تو انہوں نے عموماً سیریز ٹیسٹ لیمپ کا جو طریقہ ہے وہ رکھا ہوتا ہے ایک سیریز ٹیسٹ لیمپ ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک ساکٹ لگی ہوتی ہے جس کے اندر اس پلگ کو لگائیں تو ان کا لیمپ آن ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کے بعد وہ نہ ہو تو آپ ملٹی میٹر کے تھرو بھی جو ہے وہ اس وائر کو چیک کر سکتے ہیں یہ ملٹی میٹر کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو پہلے بنا چکا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک ہے وہاں سے آپ جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس ملٹی میٹر کے ذریعے اس وائر کو یا کسی بھی وائر کو کیسے چیک کرنا ہے اس کے لیے ہم ملٹی میٹر کو آن کر لیں گے اور اس کے جس سلیکٹر سوچ ہے اس کو اس کانٹی نیوٹی کے نشان کے اوپر رکھ لیں گے جو کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اور اس کی جو دونوں پرابز ہیں یہ جو ریڈ والی ہے یہ یہاں پر لگ جائے گی اور جو بلیک ہے یہ اس کومن والی ٹرمینل کے اوپر لگ جائے گی اور اس کے بعد ہم نے دوستو چیک اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے اس کی جو دونوں پرابز ہیں یہ باری باری اس ایک ایک وائر کے ساتھ لگانی ہے جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں تو یہ اس کی جو ایک پن ہے یہ ایک وائر کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور یہ ایک نیوٹرل کے ساتھ یا پھر فیس کے ساتھ آ رہی ہے اور اسی طرح دوسری وائر جو ہے یہ بھی ان دونوں میں سے کسی ایک وائر کے ساتھ کنیکٹ ہے اگر تو وائر اندر سے ٹھیک ہوئی تو پھر آپ کو کچھ اس طرح کی بیپ سنائی دے گی اور یہاں پر ریڈنگ نظر آئے گی لیکن اگر وائر خراب ہوئی تو پھر آپ کو کوئی ریڈنگ ڈسپلی نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی بیپ سنائی دے گی تو چلی ہم باری باری ایک ایک وائر کو چیک کر لیتے ہیں پہلے ہم اس پن کے ساتھ اس کو ٹچ کریں گے اور اس کے بعد اس کا دوسرا ٹرمینل ہے وہ ایک ایک وائر کے ساتھ لگائیں گے کہ اس کی یہ جو وائر ہے یہ بلکل ٹھیک ہے چلی اب دوسری وائر کو چیک کر لیتے ہیں دوسری وائر کو چیک کر لیتے ہیں تو پھر ہم اس کی جو پراب ہے اس کو دوسری پن کے ساتھ ایسے کنیکٹ کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے اس کے ساتھ ٹچ کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ وائر بھی بلکل ٹھیک شو کر رہا ہے یعنی کہ یہ جو وائر ہے اس کی یہ جو لیڈ ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے نیکسٹ جو سرکٹ ہے اس کو چیک کر لینا ہے یہاں تک چیک کرنے کے بعد دوستو وائر کو چیک کرنے کے بعد اب ہم باری باری دیکھیں گے کہ کہاں جو ہے وہ خرابی آ رہی ہے تو اس کے لیے یہ دیکھیں آپ کے یہاں پر یہ ایک سوچ لگا ہوا ہے تو اگر یہ تو یہ سوچ خراب ہوا تو پھر تو آگے جو اس کی سپلائی ہے وہ نہیں جائے گی لیکن اگر سوچ ٹھیک ہوا تو یہاں پر سپلائی آگے چلی جائے گی تو اس سوچ کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے دوستو کہ ہم نے سب سے پہلے اسی طرح ملٹی میٹر لینا ہے اس سوچ کی دونوں سائٹس کی اوپر ہم نے ان پروبز کو کنیکٹ کر دینا ہے تو اگر تو یہ سوچ آن حالت میں ہوا اور بزر بجی ویلیو آئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سوچ ٹھیک ہے نہیں تو پھر یہ خراب ہوگا تو چلیے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ بزر دے رہا ہے اور ویلیو شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سوچ بلکل ٹھیک ہے یہاں سے سپلائی آگے آ رہی ہے لیکن کیا یہ سپلائی یہاں سے لے کر لیکن کیا یہ سپلائی یہاں سے ہوتی ہوئی یہاں تک پہنچ رہی ہے اس کو چیک کرنے کا بلکل آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی ایک جو پروب ہے اس کو ایک سائٹ پہ لگائیں اور دوسری جو پروب ہے اس کو دوسری سائٹ پہ لگائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پر چیک کر رہا ہوں لگا رہا ہوں لیکن یہاں پر کوئی بھی بزر نہیں بجری کوئی ویلیو شو نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سپلائی کی وائر یہاں سے گھوم کے ادھر جا رہی ہے یہ درمیان میں کہیں پہ ڈس کنیکٹ ہے کہیں سے نہیں لگی ہوئی اسی لیے یہاں پر جو اس ایکسٹینشن بورڈ ہے اس میں سپلائی نہیں آ رہی بعد اوقات دوستو ان ایکسٹینشن بورڈ میں جو زیادہ تر پرابلم آتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ یہ جو وائر ہے یہ چونکہ بہت ہی کمزور کوالٹی کیا ہے یہ چائنہ کے جو ایکسٹینشن بورڈ آتے ہیں سو ڈیڑھ سو روپے کے ان کی کوالٹی بہت ہی ناکس ہوتی ہے تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر یہاں پر کھنچاؤ پڑنے کی وجہ سے یہ جو وائر ہے یہ یہاں سے ٹوٹ جاتی ہے یا پھر فیز ٹوٹ جاتا ہے یا پھر نیوٹرل جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا سادہ سا آسان حل یہ ہے اس ایکسٹینشن بورڈ کو کھول لیں اور یہاں سے دیکھ لیں کہ جو بھی وائر اس کی جو ہے وہ ٹوٹی ہے اس کو وہاں پر واپس سولڈ کر لیں یا پھر لگا لیں تو اب آپ کو میں بتاؤں تو یہاں پر تو اب میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پر آپ نے باری باری ایک ایک ساکٹ کو جو ہے وہ ایسے چیک کرتے جانا ہے کہ کیا سب کے ساتھ یہ جو وائرس ہیں یہ بالکل ٹائٹلی جو ہے وہ سولڈ ہوئی ہوئی ہیں لگی ہوئی ہیں یا پھر نہیں ہوئی اس کے اندر ایک شورٹ سرکٹ ہوا ہے جس کی سپارکنگ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہوگی یہ جو ساکٹ ہے یہ کالی ہوئی ہوئی ہے اور یہاں پر سپارکنگ ہونے کی وجہ سے یہ جو اس کی وائر ہے یہ یہاں سے ٹوٹ گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیز وائر ہے اور یہ پہلے یہاں پر لگی ہوئی تھی اور یہاں سے سپلائی آگے جا رہی تھی لیکن اب چونکہ یہ وائر ٹوٹ گئی ہے تو اس لیے اب یہاں پر اس سے آگے سپلائی جو ہے وہ نہیں جا رہی تو اس کو رپیر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس وائر کو یہاں سے چھیل کے یہاں پر سولڈ کر لیں گے تو چلیے اب اس کو سولڈ کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم اس وائر کو یہاں سے تھوڑا سا سٹرک کر لیں گے اور اس کے بعد سولڈنگ آئرن کی مدد سے اس کو لگا لیں گے اور اس کو چھیل لینے کے بعد اب ہم یوں کریں گے کہ اس وائر کو اس نیچے جو اس کی پتری نظر آ رہی ہے جو آپ کو ساکٹ کا ٹرمینل نظر آ رہا ہے تو اس وائر کو سولڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کے نیچے جو پتری ہے اس کے اوپر تھوڑا سا سولڈر لگا لیتے ہیں اور سولڈر لگا لینے کے بعد دوستو اب ہم اس وائر کو یہاں پر سولڈ کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائر یہاں پر سولڈ ہو چکی ہے چلیے اب اس ایکسٹینشن بورڈ کو پھر سے ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاؤں تو پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اس ٹرمینل سے لے کے اس پوائنٹ تک یعنی کہ اس سارے جو اس کا سرکٹ ہے اس کے اندر کوئی کانٹینیوٹی نہیں آ رہی تھی میٹر نے کوئی ریڈنگ شو نہیں کی تھی لیکن اب اگر میں چیک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹر جو ہے وہ بزر دے رہا ہے بیپ بج رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ ایکسٹینشن بورڈ ٹھیک ہو چکا ہے اور ہماری جو سپلائی ہے وہ فیز اور نیوٹرل دونوں وائرز یہاں تک بلکل کنیکٹڈ ہیں اور اب یہ سپلائی آن ہوگی تو چلیے اب اس ایکسٹینشن بورڈ کو دوبارہ سے لگا کر آن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ کام کرتا ہے یا پھر نہیں کرتا تو دوستو ہمارا یہ بورڈ جو ہے ایکسٹینشن بورڈ یہ ریپیئر ہو چکا ہے تو چلیے اب اس کو ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ یہاں پر میٹر جو ہے یہ ریڈنگ شو کرتا ہے یا پھر نہیں کرتا تو اس کی سپلائی ہم اس بورڈ میں لگا لیتے ہیں اور دیکھیں گے کہ آپ جیسی میں یہ سوچ آن کروں گا تو یہ وولڈ میٹر اگر یہ دیفلیکشن شو کرے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکسٹینشن بورڈ اب بلکل ٹھیک ہو چکا ہے تو آپ نے دیکھا کہ جیسی میں نے اس سوچ کو آن کیا تو اس وولڈ میٹر نے جو ہے وہ دیفلیکشن شو کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس وقت یہ ٹو ٹونٹی بورڈ شو کر رہا ہے تو ہمارا جو ایکسٹینشن بورڈ ہے یہ بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اور آپ کو میں یہاں پر دکھاؤں تو اس کی جو انڈیکیشن لائٹ ہے یہ بھی اب آن ہو چکی ہے اور اس طرح سے دوستو ہم کسی بھی ایکسٹینشن بورڈ کو بلکل آسانی سے گھر بیٹھے بغیر کسی پیسے کو خرچ کیے بلکل رپیئر کر سکتے ہیں ٹھیک کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو آئندہ بھی ملتی رہیں تو آپ میرے اس یوٹیوب چینل اے جے الیکٹرک کو سبسرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا خدا حافظ